نحمد و نصلي على رسول الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا اشارہ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لئے تیار لیکن صادق الامین بھی ہیں لوگوں کی امانتیں بھی پڑی ہیں لوگ جان کے در پہ بھی ہیں اور امانتیں بھی رکھواتے ہیں پتہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں اور کیا بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پہ بھی نہیں بھولتے کہ امانتیں میں نے دینی ہیں اس موقع پہ بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو جنگ کا موقع ہے یہ تو جان لینے کے در پہ ہیں اور اس موقع پہ بھی اس رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمانا تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا فرماتے ہیں آپ یہ میری سبر چدر لے کے میرے برستر بار آرام فرمائیں یہ امانتیں ہیں صبح اٹھ کے یہ امانتیں مختلف یہ یہ لوگ ہیں ان کے حوالے کیجئے گا اور پھر آپ میرے پیچھے یہ سرب کی طرف آ جائے گا یہ کہتے ہیں ادھر جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اپنے منصوبے کے مطابق کفار مختلف قبیلوں کے سارے سرکردہ لوگ وہ باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر سے باہر نکلیں ہم سب فوراں ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں اور تاکہ سب مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دیں اور ان کا بنو حاشم ہم کسی کے ساتھ لڑنا سکیں خون کسی کے ساتھ قصاص و دیت کا معاملہ کیونکہ یہ سب کچھ سب قبیلوں پر بٹ جائے گا ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے قدم مبارک اپنے گھر سے باہر رکھتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَئِنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ہم نے ان کے پیچھے ان کے آگے دیوار بنا دی ان کی آنکھیں پردہ پڑ گیا آنکھوں پہ نظرانہ بند ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں گہری غنودگی دے دی اور وہ جو لوگ پہرے پہ کھڑے تھے وہ اسی حالت میں نیند میں چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر مبارک سے باہر نکلتے ہیں اور حضر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر تشریف لے جاتے ہیں یارِ غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سفر جس کے لئے بڑے عرصے سے تیاری ہو رہی تھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں ابو بکر صدیق فوراں دو اونٹنیاں جو ہیں وہ ان کو ساتھ لیا جاتا ہے اور ان دو اونٹنیوں کے ساتھ حضر ابو بکر صدیق حضر ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے کھانا اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مانتی ہیں اور آزار سے اپنا کپڑا پھاڑ دیتی ہیں جلدی میں اور اسی لئے ان کو دو پٹکے والی کا خطاب ملتا ہے اور حضر ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے نواہ میں پہاڑ سور کی غار میں چلے جاتے ہیں غار سور میں تشریف لے جاتے ہیں غار سور رات کی تاریخی پہاڑ پہ چڑنا مشکلیں حضر ابو بکر صدیق کا کبھی لپکنا کبھی پیچھے آنا کبھی آگے جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہو گیا کبھی آپ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں کبھی آپ میرے پیچھے آتے ہیں کیا بجا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فکر مند ہوں کہیں آپ کو نقصان پہنچانے والے کہیں آگے سے نہ آ جائیں کہیں پیچھے سے نہ آ جائیں وہ فکر میں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں اور کبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں جن لوگوں نے آر اے سور کی چڑھائی چڑھی ہے وہ جانتے ہیں اس پر چڑھنا بزاتہ خود ایک بڑا مشکل کام ہے چہ جائے کہ آپ کسی کو اٹھا کے چڑھے یہ ہیں اشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ او وقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جو اپنے محبوب کو اپنے کندوں پر اٹھا کے پہنچتے ہیں غار سور کے دہانے پر ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کوئی اندر کوئی موزی جانور نہ ہو میں غار کی صفائی کرلوں اور پھر آپ اندر تشریف لے آئیں کپڑے پھاڑتے ہیں کپڑا پھاڑ کے صفائی کرتے ہیں اندر سے اور جہاں جہاں سوراہ ہوتے ہیں کہ کوئی موزی جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے وہ تمام سوراہ بند کرتے ہیں ایسے میں کپڑا ختم ہو جاتا ہے ایک سوراہ باقی رہ جاتا ہے وہ سوراہ میں اپنا پاؤں مبارک رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں تشریف لاتے ہیں اور حضور بکر صدیق کے زانوے مبارک پہ اپنے سر مبارک رکھ کے آرام فرمانے لگتے ہیں صدیق کی گود میں رسالت کا محتاب چمکتا ہے اور صدیق اس محتاب کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور حضور بکر صدیق ان کے حسن میں مگن ہو جاتے ہیں ایسے میں اس سراخ میں ایک سامپ حضور بکر صدیق کو ڈستا ہے تکلیف لیکن دوسری طرف عدب محبت عطاعت اٹھاتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے نہیں مبادہ ابھی تو آنکھ لگی ہے ابھی میں نے اٹھا دوں اور تکلیف سے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ گرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں کیا بات صدیق کیا ہوا سامپ نے کاٹ لیا لعاب لگاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسی وقت جو زہر جسم میں سرائت کر چکا ہوتا ہے اس زہر کا اثر ختم کر دیتے ہیں تین دن قیام وہ قیام جس کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ابو بکر ایک رات کا قیام غار سور کا تم مجھے دے دو کیا تنہائی اور تنہائی کی باتیں اللہ کا نبی جانے اور صدیق جانے وہ تنہائی کے لمحیں اللہ کا نبی جانے اور صدیق جانے وہ یار غار حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اوپر آپ ایک رات دے دیں مجھے اپنے غار سور کی میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اتنا بڑا عزاز حضر اللہ سبحانہ وتعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈالتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کی سربلندی کے لئے لگا دیا جب مسلمان ہوئے چالیس ہزار درہم تھے وہ لگا دیئے غلاموں کو ازادی میں غلاموں کو ازاد کرنے میں دین کی اشاعت میں خرچ کر دیا اب گھر میں کچھ آر پارہ پانچ زار درہم تھا وہ بھی منگوا لیا سب کچھ دین کی نصرت پہ لگا دیا ان کے بیٹے عبداللہ وہ سارا دن عبداللہ بن عبو بکر سارا دن لوگوں میں گھلتے ملتے اور رات کی تاریکی میں جاتے اور اپنے والد کو احوال بتاتے ان کے چرواہے عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کو چرانے کے بہانے اس جگہ جاتے اور جہاں سے عبداللہ کے پاؤں اور ان کے نشان مٹاتے تاکہ کھوجی پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے غار سور تک نہ پہنچ سکیں بیٹی اسما کھانا تیار کر کے پہنچاتی اس طرح تین دن کا قیام غار سور میں رہا اور اس کے بعد وہاں سے یسرب کی طرف روانگی اس میں جانے والے کون تھے عبو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گائیڈ عبداللہ بن عرائقت اور عامر بن فہیرہ کو عبو وقر صدیق ساتھ لے لیتے ہیں جو کہ ان کے چرواہی ہوتے ہیں بکریوں کو چراتے ہیں کہ خدمت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گائیڈ اور ایک خادم ساتھ ہمارے چلے کیونکہ وہ ہٹ کے راستے سے اس راستے سے نہیں جاتے تاکہ کفار جو کے پیچھے لگے میں وہ نہ پہنچ جائیں دوسری طرف دوسری طرف کفار کھیرا ڈالے بیٹھے ہیں رات گزرتی جا رہی ہے وہ تیار بیٹھے ہیں کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں ابھی نکلیں ہم ان کی جان لے لیں ایسے میں ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے کیا ہو گیا کس کی تلاش میں بیٹھے ہو کس کے لیے بیٹھے ہو کہتا ہے پتہ نہیں کس کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ تو کب کے نکل چکے تمہاری سروں پر خاک ڈال کے نکل گیا سروں پر حال لگاتے ہیں وہ خاک ہوتی ہے ہیں اوپر سے دیکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالی نے چدر مبارک لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھو جب حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر پاتے ہیں انہیں پکڑ کے زدو کوب کرنا شروع کرتے ہیں کہ بتاؤ کدھر گیا علی کی شجاعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں تو میری جان لے لو مجھے نہیں پتا وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امانتیں واپس کرتے ہیں ادھر حضر عباقر صدیق یہ کافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ چار لوگوں کا کافلہ یہ صرف کی طرف روانہ ہوتا ہے اور چلتے ہوئے کفار اب چاروں طرف تلاش شروع کر دیتے ہیں بلکہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ کفار غار سور تک پہنچ جاتے ہیں غار سور تک پہنچ جاتے ہیں ان کے قدم قدم نظر آنے لگتے ہیں حضر عباقر صدیق تھوڑے پریشان ہوتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو قریب آپ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا صاحب لا تحزن ان اللہ معانا میرے ساتھ ہی یہ فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اسی وقت کبوتروں کا ایک جوڑا کبوتری وہاں انڈے دے دیتی ہے مکڑی جالا بن دیتی ہے وہ دیکھتے ہیں یہ تو جالا کافی سالوں کا لگا ہوگا یہاں تو بیابان ہے یہاں تو کوئی آدمی نہیں آسکتا یہ سوچ کے واپس سلے جاتے ہیں ایسے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب کی حفاظت فرماتے ہیں اور پھر حبیب خدا کا یہ کافلہ نکلتا ہے نکلتا ہے ایسے میں ایک کافر سراقہ بن مالک اسے معلومات ملتی ہیں کہ ایسے ایک کافلہ جا رہا ہے ہٹ کے اور اسے اندازہ ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کافلہ ہوگا کفار جو کہ ان کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں انعام رکھ دیتے ہیں کہ جو کوئی ان کو پکڑے گا یا انہیں نقصان پہنچائے گا یا انہیں معاذ اللہ قتل کرے گا وہ اسے اتنا انعام دیں گے سراقہ اس انعام کی لالچ میں نکلتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کو پا لیتا ہے کافلہ دور ہوتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ نہ کر پیچھا اپنی فال ڈالتا ہے تیر ڈالتا ہے تیر بھی کرتے ہیں نہ کر پیچھا لالچ کھینچتی ہے یہ موقع ہے دولت سمیٹنے کا دوڑتا ہے پیچھے اپنا گھوڑے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں جب دیکھتے ہیں ہر وقت صدیق کرتے ہیں یا رسول اللہ سراقہ آگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اسی وقت سنگلاخ زمین جو ہے اس میں گھوڑا دھنس جاتا ہے سراقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا روب اور دب دبا اس کے دل پہ واضح ہو جاتا ہے اب وہ معافیہ مانگتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں مجھے ایک پروانہ دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو خبر نہ کرنا وہ کہتا جی آپ مجھے ایک پروانہ دے دیں معافی نامہ دیکھ دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معافی نامہ دیتے ہیں اس شرط پہ کہ تم کسی کو نہیں بتاؤگے ہمارے اس سفر کے بارے میں وہ وعدہ کرتا ہے واپس لوڑنے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمارے ہیں اور اس وقت کی سپر پاور ایران کا بادشاہ کہ کنگن کی بشارت دے رہے ہیں سراقہ بن مالک کو کہ تیرے ہاتھوں میں کنگن اور پھر یہ بھی چشم فلق یہ بھی نظارہ دیکھتی ہے اہد فاروقی میں جب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور اہد فاروقی میں جب تخت و تاراج کیا جاتا ایران کی سلطنت کو اور وہاں سے مالِ غنیمت آتا ہے تو بادشاہ کے جواہر اور بادشاہ کے خزانے بھی آتے ہیں اور مسجد نبی میں ڈھیڑ ہو جاتے ہیں اور حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہاں ہیں سراقہ بن مالک انہیں بلائیں انہیں بلائیں حضر سلاقہ بن مالک آتے ہیں اور حضر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسرا کے بادشاہ کی کنگن ان کے ہاتھوں میں پہناتے ہیں کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں وہ سچے نبی ہیں جنہوں نے کہا تھا سراقہ تم یہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہتا ہے راستے میں انہیں ایک خیمہ زن خاتون خیمہ کے باہر بیٹھی ہوتی ہے جس کا شوہر اپنی بکریاں چرانے کے لئے گیا ہوتا ہے عضو عبوکر صدیق ان کا نام ام معبد ام معبد سے عبوکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ کچھ پیسے لے لیں ہمیں کچھ کھانا اور کچھ زادے راہ دے دیں عرض کرتی ہے میں تو خود بھوکی ہوں ہمارے گھر میں خود فقر ہے ہمارے گھر میں خود کچھ نہیں ہے میں آپ کی کیا خدمت کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بکری ہے اس کا ہم دودھ لے لیں کہتے ہیں یہ تو لاغر سی بکری ہے یہ تو چل بھی نہیں سکتی اسی لئے تو یہ اپنے باقی کافلے کے ساتھ چرنے نہیں گئی تو اس میں کہاں دودھ ہے لیکن اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس کی کھیری پہ پھیرتے ہیں دودھ سے بھر جاتی ہیں دودھ دھویا جاتا ہے اور دودھ کی بہتاد ہو جاتی ہے گھر کے برتن کم پڑ جاتے ہیں اور وہاں عذاب وکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیرہ اعرام فرماتے ہیں دودھ پیتے ہیں اور اس پر آگے سفر روانہ شروع ہو جاتے ہیں امہ بابد کے شوہر تشریف لاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں یہ کون وہ بتاتے ہیں کہ مبارک ہستی آئی ہمارے گھر چودویں کے چاند جیسی ہستی آئی اور جب ان کی وہ بتاتے ہیں احوال اور ان کے شوہر بھی امہ بابد کے شوہر مسہور رہ جاتے ہیں ایسی ہستی ہے ایسی روشن ہستی ہے روایات میں آتا ہے بعد میں امہ بابد اور ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش ہوتے ہیں اور مشرب باعثلام ہوتے ہیں یہ کافلہ یسرب کی طرح روانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ناظرین تقریباً دو سو سی میل کا فاصلہ مکہ اور یسرب کے دوران ادھر سے خبر پہنچ چکی ہے کہ سرور دو کائنات کی سواری آ رہی ہے ادھر بیتاب دیوانیں بیٹھے ہیں روز نکلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں کب پہنچیں گے کب پہنچیں گے پھر مایوس واپس لوٹ جاتے ہیں بارہ دن کے بعد تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کب آ جائے گی اب آ جائے گی نہیں آ رہے نہیں آ رہے ایک دن ایسی مایوسی میں واپس لوٹنے لگتے ہیں ایک یہودی اپنے گھر کی چھت سے دیکھتا ہے کہتا ہے وہ وہ مبارک ہستی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آ پہنچے لوگ لپکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری قبعہ میں تشریف لاتی ہے یہ مدینہ کے نوح میں تقریباً تین میل کے فاصلے پہ ایک چھوٹی سے بستی قبعہ کے نام سے تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک پہنچتی ہے لوگ دیکھتے ہیں حضر وقر صدیق اس میں کہ لوگ کہیں یہ دھوکہ نہ کھالیں کہ یہ نبی کون ہے کیونکہ دیکھا نہیں ہوتا لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ان کا غلام وہاں سواری مبارک پہنچتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبعہ میں قیام فرماتے ہیں اور جو پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کرتے ہیں وہاں پہ ایک قطع زمین ہوتا ہے جو کہ قلسوم بن حدم کی ملکیت ہوتا ہے وہ میدان میں عموماً خجوروں کے خجوریں سکھائی جاتی ہیں خجوریں رکھی جاتی ہیں سوکھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کا انتخاب کرتے ہیں مسجد بنانے کے لئے اور پہلی مسجد کی تعمیر ہوتی ہے اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے و مسجد جس کی بنیاد تقوے پہ رکھی گئی اللہ پسند کرتا ہے کہ ادھر آپ کھڑے ہوں مسجد قبا تعمیر کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین دیکھیں کہاں سفر کی صعوبتیں ہیں اور اس میں بھی آرام نہیں پہنچتے ہیں اور اس میں پھر روایات میں آتا ہے رسول اللہ مزدوری کرتے ہیں پتھر اٹھاتے ہیں مسجد کے لیے اور صحابہ لبکتے ہیں رسول اللہ یہ دے دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں آپ دوسرا پتھر اٹھاؤ خود مزدوروں کی طرح کام کرتے ہوئے اس مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں اور وہ مسجد تعمیر ہوتی ہے اسلام کی پہلی مسجد بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قبعہ سے خاص رغبت تھی ہفتے کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مدینہ منورہ سے کبھی سواری پہ کبھی پیدل مسجد قبعہ کی طرف تشریف لائے کرتے تھے اور وہاں نوافل ادا کیا کرتے تھے حدیث مبارکہ ہے جو کوئی اچھا وضو کر کے وہاں پہنچی اور نماز ادا کرے اس عمرہ کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام عمال میں لکھتے ہیں حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہر سو مبار کو ہر جمعہ رات کو مان جایا کرتے تھے اب جمعہ کا روز آ جاتا ہے تین چار دن کا قیام قبعہ میں اور اب مدینہ منورہ جو کہ سوکر یسرہ ہے یسرب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری داخل ہوتی ہے اور وہاں بچے اور بچیاں یہ گارے ہوتے ہیں قَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِن سَنِئَاتِ الْوَدَاعَىٰ وَاجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعَىٰ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور اس وقت یہ گیت گائے جا رہے ہوتے ہیں کہ چودھویں کا چاند مدینہ کی پہاڑیوں کے اوٹ سے نمودار ہو گیا ہے اور جب تک نام لینے والا اللہ کا نام لے گا ہم اس کی تعریف کرتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں جمعے کا دن ہوتا ہے جمعے کا پہلا خطبہ دیا جاتا ہے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے اب اس کے بعد تمام ہر کوئی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان بنے ہر کوئی چاہتا ہے اس کے مہمان بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سواری کو اللہ سبحانہ وتعالی گائیڈ کریں گے اللہ کے اذن سے میری سواری جہاں جائے گی وہی میرا قیام گاہ ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھتے ہیں اور اس کی مہار دھیلی چھوڑ دیتے ہیں سواری چل پڑتی ہے ہر کوئی اس آس میں ہوتا ہے کہ اب سواری میرے گھر کے سامنے بیٹھے اب سواری میرے گھر کے سامنے بیٹھے شاید میرے بھاگ کھل جائیں شاید میرے بھاگ کھل جائیں سواری بنی نجار کی جگہ پہ اس جگہ پہ جہاں آج مسجد نبوی ہے وہاں بیٹھتی ہے وہ زمین جو کہ دو یتیموں کی ہوتی ہے سہل اور سہیل کی اس کے قریب جو سب سے قریب اس کے گھر ہوتا ہے وزہ ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ سو ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کے بھاگ کھل جاتے دو جہانوں کے دو جہانوں کے سردار کی سواری آج ابو ایوب انساری کے گھر پہ ابو ایوب انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہیں انہیں لے کے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں گھر دو منزلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے قیام کرنا پسند فرماتے ہیں ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے اوپر علیہ حصے میں قیام کروں نیچے آپ قیام کریں یہ میرے عدب سے میں کیسے قیام کر سکتا ہوں یہ تو عدب کے خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ لوگوں کا ملنا جلنا ہے اس لئے میرے لئے آسانی ہے تو اضب ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ اوپر قیام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا عدب کرتے تھے کہ ایک رات ایک گھڑے سے پانی نکل گیا اور ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا ہم نے فوراً اس لحاف سے جتنا پانی تھا اسے جذب کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ کوئی ایسی بوند نیچے نہ جا گرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر طرف خوشیاں اور شادیانیں ہوتے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانے اس کے لئے باری لگا دیتے ہیں کہ آج چلو آپ کھانا کھلا دینا آج آپ کھانا کھلانا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی شروع ہوتی ہے اور نبیوں کا سردار مدینے والوں کا مہمان بن جاتا ہے ناظرین انشاءاللہ اگلی پروگرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مدینہ مدینہ میں قیام اور مواقعات مدینہ اور غز ویبذر کے بارے ہم بات کریں گے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے وما علی نظر بلا